دوستو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کے ادانوں کی اس زبوحالی کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم اکثر پی آئیے کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پی آئیے اپنے اس پستی کا شکار ہوا کہ اس کی کل قیمت سے زیادہ اور تقریباً دگنا کرزہ اس کے اوپر چڑھ چکا ہے یہ خبر حال ہی میں آئی ہے آج تازہ ترین خبر ہے اس کو ملاحظہ کریں جس کے اندر ایک ائر ہوسٹس پی آئیے کی پکڑی گئی ہے اور جس کو پکڑا ہے کسٹم اہلکاروں نے ایف آئیے کی جو امیگریشن ٹیم ہے اس کی مدد سے اور اس کے پاس برامت کیا ہوا ہے یہ کر کیا رہی تھی کر یہ رہی تھی کہ اس کی جرابوں کے اندر سے سینتیس ہزار ڈولرز برامت ہوئے ہیں اور امریکی ڈولرز اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے پاس سے چالیس ہزار سعودی ریال بھی برامت ہوئے ہیں اور یہ ان کو گیر قانونی طور پر یہاں سے لے کر جا رہی تھی جو لاہور لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ یہاں سے لاہور سے جدہ جانے والی فلائٹ کے اندر سوار تھی جب جو کسٹم اہلکار ہیں حکام ہیں ان کو شک ہوا کہ یہ کچھ گیر قانونی کر رہی ہے تو انہوں نے جو ایف آئیے کی امیگریشن ٹیم تھی اسے جو ہے کنٹیکٹ کیا اور اس کو پکڑا گیا اور جب پکڑا گیا تو اس کی جرابوں کے اندر سے یہ رقم برامت ہوئی ہے اور یہ گیر ملکی کرنسی جو کہ یہ گیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر لے کر جا رہی تھی جو کہ ایک منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ جو رقم اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ سینتیس ہزار ڈولر پاکستان کی ایک خطیر رقم ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کریں تو یہ ایک کروڑ سے زائد رقم بن جاتی ہے یہ سینتیس ہزار جو ڈولرز ہیں صرف وہی اور ابھی چالیس ہزار جو سعودی ریال لے کر جائے جا رہے تھے وہ جو ہے ملاحظہ کا اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کریں تو وہ نہ جانے کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے اب یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور مجھے لگتا یہ ہے پاکستانی حالات دیکھ کر کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ہم نے ایک اور خبر دیکھی تھی کہ ایک ہینا سانی نامی ایک اور ائر ہوسٹس جو کہ یہاں پاکستان سے ٹورنٹو جا رہی تھی کینیڈا کے اندر اور جب وہاں پر پہنچی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا آج جی گرفتار کیوں کر لیا گیا آج جی اس کے پاس سے کچھ ایسی چیز ملی تھی جو کہ الاؤ نہیں تھی اس کے بعد ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے پاس سے دو پاسپورٹ برامد ہوئے تھے یعنی کہ ایک پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں دوسرا پاسپورٹ اس نے اس لیے رکھ رکھا تھا اپنے پاس وہ بھی اس کے جرابوں کے اندر سے جوتوں کے اندر سے برامد ہوا اور اس نے رکھا یہ ہوا تھا کہ وہاں پر جا کر وہ گائب ہو جائے گی آکے پیچھے ہو جائے گی اور اس کے بعد وہاں پر جا کر کام دھندہ شروع کر دے گی اور یوں پاکستان کو چھوڑ دے گی یعنی کہ پاکستانیوں کے دل کے اندر یہ اتنی بڑی خواہش بن چکی ہے اپنے ملک کو چھوڑنا کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور اب اس ہیناسانی جو نامی کا ایر ہوسٹس کا کیس تھا وہ اتنا ہائی لائٹ ہوا اور اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ کینیڈا کے اندر گرفتار ہوئی گرفتار اس کو اس طرح کیا گیا کہ جب وہ اس ایر ٹورنٹو جا کر ایرپورٹ سے گائب ہونے والی تھی تو اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے پاس سے دو پاسپورٹ جو ہیں وہ برامد ہوئے جبکہ قانونن ہم ایک ہی پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی نہیں اور ایک اور کیس اس سے پہلے ہمیں دیکھا تھا کہ جب ایک عورت ایک ایر ہوسٹس اس کا نام مجھے اب اگزیکلی یاد نہیں آ پا رہا لیکن وہ بھی یہاں سے گئی ٹورنٹو کینیڈا میں جا کر اس نے بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی اور بواپس نہیں آئی اور وہاں پر گائب ہو گئی اور اس کے بعد وہ کئی گمنامی کی زندگی گزارے گی اور وہاں پر کوئی گیر قانونی کام کرے گی اور جو نیشنل ہے وہ ہونے کی کوچش کرے گی کسی سے شادی کر لے گی یا اس طرح کا کوئی کاروبار وہاں پر گیر قانونی کر لے گی تو یہ صورتحال ہے پی آئی اے اس لیے اپنی اس جو پستی کی جو ستہ ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر سرکاری بھرتیاں کر رکھی ہیں اور بھرتیاں بھی کوئی معمولی نہیں کر رکھی بلکہ جو دنیا کی ٹوپ ائرلائنز ہیں اس سے دگنی بھرتیاں ہم نے کر رکھی ہیں پی آئی اے کے اندر اور کیا گیا ہوا ہے بھرتی کتنے کتنے انمول رتن ہم نے جو پی آئی اے اس کے اندر ڈال رکھی ہیں کہ آپ ملاحظہ کریں کبھی ان کے پاس سے جو ہے وہ کیبن کے اندر سگرٹ پیٹے ہوئے پائی جاتے ہیں تو کبھی یہ دیکھیں کسنا گیر ملکی کرنسی جو ہے وہ یہاں سے سمغل کی جا رہی ہے بیرون ملک اور اس کے بعد جو ہمارے حکام ہیں وہ کوشش کرتے ہیں باہر سے یہاں پر آ جائیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں سے لے کر باہر جا رہے ہیں گیر ملکی کرنسی اور اس کے بعد کبھی آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے لائسنس جو ہیں وہ جو ہے وہ جالی نکل آتی ہیں اور کبھی یہ ابھی دگنی تداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی یہ حرکتیں ہیں اور اس کے بعد بھی جو پی آئی اے ہے اس کے اوپر اتنا کرزہ ہے پی آئی اے اتنے خسارے میں جا رہا ہے اب پی آئی اے جو ہے اس کو پرائیوٹائز کرنے کا جو ارادہ ہے وہ گورنمنٹ رکھتی ہے اور اب جلد ہی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی ابھی جب یہ شہباز حکومت آئی ہے کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دیا جائے گا ابھی اس کے اوپر کتنی پیشرفت ہو سکی ہے وہ سامنے نہیں آئی دوستو پی آئی اے وہ ائر لائن ہے جس نے آج دنیا کے اندر چلنے والی ٹوب ایمیریٹس ائر لائن کو مدد فراہم کی تھی جب وہ شروع ہونے والی تھی لیکن اب د دیکھیں ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں ان سیاسی بھرتیوں انہیں ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے کہ اب نہ صرف ہم اس ادارے کو چلا سکتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر بلکہ ہمیں ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے ان جیسے لوگوں کا آج جوں کو اپنی پاکستان کی ساکھ کئی ذرہ بار بھی خیال نہیں ہوتا اور یہ بہا جا کر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں بے عزت کرواتے ہیں اور اب یہ ایک اور خبر افسوسناک واقعہ شرم سار واقعہ جس نے پاکست پاکستان کو ایک عالمی سطح کے اوپر سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں اپنے مذبان امیس منیر کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ